قرآن حکیم کی زبان عربی ہے جو آج تک اسی طریقے سے زندہ ہے سزائلِ مال آیسے پچاس ساٹھ سال پہلے جو لکھی گئی ہے اس میں کئی اردو کے الفاظ ہیں جو آج مستعمل ہی نہیں ہے ہر پچاس ساٹھ سال کے بعد کتاب تبدیل ہو جاتی ہے اس حوالے سے سمجھنے کے اعتبار سے کہ اس کی جو لینگویج ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے ایوالو ہو رہی ہوتی ہے لیکن عربی ایسی حوال ہوئی ہے کہ قرآن حکیم کی برکت سے اللہ نے اسے چینج نہیں ہونے دیا قرآن حکیم کا جو ڈائلیکٹ ہے لہجہ ہے وہ عرب کے بادیہ نشین جو پینڈو لوگ گاؤں کے رہنے والے رگستانوں کے رہنے والے آرابی جنہیں کہا جاتا ہے بددو لوگ ان کے ڈائلیکٹ میں یہ قرآن نازل ہوا ہے قرآن حکیم کی زبان عربی ہے جو آج تک اسی طریقے سے زندہ ہے جو نبی الاسلام کے موارک زمانے میں تھی سر آج سے سو سال پہلے کہ اگر آپ شیکسپیر کی انگریزی پڑھیں نا تو آپ کو کئی الفاظ بھی آئیں گے شیکسپیر کی انگریزی تو چھوڑ دیں آپ فضائلِ عمال آئے سے پچاس ساٹھ سال پہلے جو لکھی گئی ہے اس میں کئی اردو کے الفاظ ہیں جو آج مستعمل ہی نہیں ہیں ہر پچاس ساٹھ سال کے بعد کتاب تبدیل ہو جاتی ہے اس حوالے سے سمجھنے کے اعتبار سے کہ اس کی جو لینگویج ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے ایوالو ہو رہی ہوتی ہے لیکن عربی ایسی ایوالو ہوئی ہے کہ قرآن حکیم کی برکت سے اللہ نے اسے چینج نہیں ہونے دیا آج بھی وہی عربی بولی جا رہی ہے حجاز کے اندر اور وہ پورے ایریے کے اندر عربی زبان کو فریز کر دیا ہے قرآن حکیم نے اور قرآن حکیم میں سورہ یوسف کے سٹارٹ میں بھی آئے ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو تمہاری اپنی زبان میں نازل کیا ہے سورہ انبیاء میں آیا کہ تم غور نہیں کرتے یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے اس کے ساتھ تم معنوس ہو تمہاری اپنی لینگویج میں بات ہو رہی ہے پھر اس طرح سے قرآن حکیم میں یہ فسیح اللسان عربی زبان کے اندر ہے پھر اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اس نے کوئی عجمی غلام چھپا کے رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے یہ کتاب تو اللہ نے فرمایا کہ کیسا عجمی غلام ہے جو کتاب ہے وہ فسیح عربی کے اندر ہے اور عجمی اس کو سکھا رہا ہے یہ بات یہ نہیں تمہارا ہے یعنی چھڑو جڑی پھڑی بھی جائے ایٹی لمبی چھڑ دے ہو اتنی لمبی گپ شپ فٹ ہی نہیں بیٹھتی تو یہ عربی فسیح زبان اور آج تک قرآن کی برکت سے اللہ تعالی نے عربی کو محفوظ رکھا ہے قرآن حکیم کا جو ڈائلیکٹ ہے لہجہ ہے وہ عرب کے بادیا نشین جو پینڈو لوگ گاؤں کے رہنے والے رگستانوں کے رہنے والے آرابی جنہیں کہا جاتا ہے بددو لوگ ان کے ڈائلیکٹ میں یہ قرآن نازل ہوا ہے یعنی جساں آپ آج بھی دیکھ لیں ایک ہے شہری پنجابی عجیب پٹھی سیدھی اور ایک تھیٹ گاؤں کے لوگوں کی پنجابی ہے اس کے ڈائلیکٹ میں اور شہری پنجابی کے ڈائلیکٹ میں کتنا فرق ہے اور ایک ہے لکھنو کے لوگوں کی یوپی کے لوگوں کی اردو اور ایک ہے ہم پنجابیوں کی اردو ڈائلیکٹ میں فرق ہے ہم اردو زمان کو سیکھ تو ضرور سکتے ہیں اس ڈیالیکٹ کو بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں کہ پنجابی ہیں میں نے تو اپنے آپ کافی اوورکم اس اعتبار سے کیا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہو لیکن بعض اوقات اپنے لہجے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اردو بولنے والا پتھان ہے پنجابی ہے بلوچی ہے سندھی ہے تو اس اعتبار سے جو ڈیالیکٹ ہے نا قرآن کا وہ ہے عرب کے بادیہ نشین لوگوں کی عربی کا اور وہ آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں نہ وہ اسی طریقے سے وہی عربی بولتے ہیں ویسے آپ اپنے علاقوں میں بھی دیکھیں آپ لاہور میں چلے جائیں تو اور طرح کی پنجابی ہے فیصلہ باد والوں کی اپنی پنجابی ہے اور اگر آپ سیالکورٹ میں چلے جائیں سیالکورٹ والے جب اردو بھی بول رہے ہوتے ہیں میں بتا چل جاتا ہے یہ سیالکورٹ کا بندہ ہے کیونکہ وہ اس کو اپنے اسی سٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ہند کو یعنی یہ سطح مرتفع پوٹھوہار کے رہنے والے ہم بھی پوٹھوہاری ہیں جیلم کے لوگ یہاں کی ہم تو خیر اتنے پوٹھوہاری نہیں آپ ذرا پنڈی چلے جائے نا ان کی ذرا آپ پنجابی سنیں ہم تو کہتے ہیں نا ادھر آؤ وہ کہتے ہیں ادھر آؤ اب لفظ وہی ہے لیکن ذرا ڈیفرنٹ فارم میں یہ ڈائلیٹ کہلاتے ہیں ایک ہی لفظ دوسری فارم میں جب بولا جاتا ہے لفظ وہی ہے اب ادھر آؤ اور ادھر آؤ میں بڑا فرق ہے لیکن لفظ ایک ہی ہے ڈائلیکٹ کا فرق ہو گیا ایک دونے کے الفاظ ہی ڈیفرنٹ ہے جیسے ہم حامدے کنو یعنی وہ فلان چیز لے کر آؤ اب تو کہتے ہیں لیا ہو پنڈی سے لوگ کہتے ہیں کنو وہ ذرا آپ سمجھ لیں ہند کو کے ساتھ مکس ہوئی بھی پنجابی ہے لیکن عربی اللہ تعالیٰ نے ایسی محفوظ کی ہے کہ اللہ کے فضل سے حالانکہ دوسرے عرب ملکوں میں عجیب و غریب عربی بھی بولی جا رہی ہے عربی میں گاف کوئی نہیں ہے لیکن آپ مصر والوں کی عربی سنیں وہ گاف بھی بولتے ہیں تو وہ بلکہ وہ تارجمی صاحب نے یہ خود سنایا وہ کہتے ہیں مصر کی ایک جماعت آئی بھی تھی یہ اریجنل انہیں واقعہ سنایا کہتے ہیں مصر سے ایک تبلیغی جماعت آئی بھی تھی تو کسی گاؤں میں پنجاب کے ٹھہری تو وہ ان کو نماز کے لیے آگے کیا تو وہ نماز کے بعد دعا کروانے لگے نا تو اس نے دعا کی اللہمہ انی اسعلو کل گنہ اللہمہ انی اسعلو میں تو اسے گنہ مانگتا ہوں اچھا وہ جنہ کو گنہ پڑھتے ہیں لفظ ہے جیم تو وہ اس کو گاف پڑھتے ہیں جیسے کئی لفظ گاف ہیں عربی میں جیم پڑھے جاتے ہیں یہ شیخ عبدالقادر جو جلانی ہے ان کا نام ہے شیخ عبدالقادر جیلانی جب یہ عربی میں گیا نا تو عربی میں تو گاف نہیں ہوتی تھی تو ان کو جیلانی کہنا شروع کر دیا گاف کو جیم بنا دیا جیسے کراچی ہے تو کراچی اب چہے تو ہوتی نہیں عربی میں کراچی اگر کوئی وہ عربی بولے گا تو وہ کراچی تو نہیں بولے گا پاکستان کو وہ باکستان بولتے ہیں کیونکہ پانی پے ہوتی نہیں ہے تو وہ بے بولتے ہیں اس کی جگہ تو اتار جمید صاحب کہنے لگے کہ وہ بار بار دعا کر رہے تھے اللہمہ انی اسعلوک الگنہ وہ کہہ رہے تھے وہ جنہ کو گنہ پڑھ رہے تھے تو وہ جناب گاؤں کے لوگ اتنے سارے گنے لاکے انہوں نے اگلی نماز میں وہاں رکھ دیئے انہوں نے کہا جے گنے پہ مانگنے نے ظاہر ہے اس سے آپ ہمارے لوگ کی بھی جالت دیکھ لیں کہ ان کو بھی عربی کوئی نہیں آتی ورنہ وہ اللہمہ انی اسعلوکا یہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ان کو بس یہی سمجھ آیا ہے گنہ گنہ وہ کہہ رہے ہیں شاید گنہ شوق سے کھاتے ہیں تو وہ جنہ کو گنہ پڑھ رہے تھے اس طرح کا یعنی جو عربی میں ڈیفارمیشن ہے نا وہ مصر کی عربی میں اور اس طرح کی آئی ہے کہ اس میں الفاظ اس طرح آ گئے ہیں لیکن جو پیورلی عرب کے لوگ ہیں وہ آج بھی وہی عربی بولتے ہیں جو عربی ہے اس کے اندر کوئی بھی اس طریقے سے تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہے جس قسم کی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں کے اندر نظر آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو محفوظ کیا ہے عربی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عربی کو محفوظ کیا ہے قرآن کی برکت سے عربی اللہ کی زبان ہے نا جی اس پہ بھی اب کافی کچھ بولا جا سکتا ہے محفوظ کیا ہے